وَالَرَبِّ إِنِّي دَعَوْتِ قُومِ لَيْلٍ وَنَهَارًا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مسئلہ ہے دس محرم یوم عاشورہ کو کیا دسترخان وسیع کرنے کی کوئی فضیلت وارد ہے خدیث میں یا نہیں ایک مسئلہ ہے ایک سوال ہے اور اس کے بارے میں لوگ کچھ غلط فہمی میں ہیں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اس کی صحیح بات جو صحیح حقیقت ہے صحیح مسئلہ ہے اس سے بھی آپ چینل کو سبسکرائب بھی کرنے تاکہ ہمارے نئی ویڈیو آپ تک دوسری پہنچ سکیں دسترخان کی فضیلت دسترخان فضیلت کی وسیع کرنے کی فضیلت یوم عاشورہ کو کیا آئی ہے یا نہیں ہے کیا ہے یہ مسئلہ لوگ کہتے ہیں کہ دسمی تاریخ یوم عاشورہ میں دسترخان وسیع کریں یعنی غریب مسکینوں کو بیٹھائیں کھلائیں اس کی فضیلت وارد ہے لوگ کچھ یہ کہتے ہیں تو یاد رکھیں یوم عاشورہ کو دسترخان کو وسیع کرنا سواب کی نیت سے غریبہ فقرہ مساکین کے لئے اس کی حدیث میں کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی یعنی غریبہ مساکین کے لئے دسترخان وسیع کریں اس کی حدیث میں فضیلت وارد نہیں ہے ہاں فضیلت وارد ہے یوم عاشورہ کو وہ فضیلت کیا ہے وہ حدیث میں ہیں بھئی حقین شعب العیمان میں اور طبرانی نے المعجم القبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور محدثین نے اس جو حدیث میں آپ کو بتاؤں گا اس حدیث کو قابل عمل قرار دیا ہے فضائل میں متعدد المحدثین نے اس کی تسریح کیا ہے وہ حدیث ہے مَمْ وَسْعَ عَلَىٰ عَيَالِهِ مَعَاشورہ وَسْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلِهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامِ جس نے عاشورہ کے دن یوم عاشورہ کو اپنے اہل و عیال پر دسترخان کا وسیع کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے سارے سال اس پر وسیع کر دیتا ہے یعنی یہ جو فضیلت ہے یہ دسترخان کی یہ اپنے اہل و عیال پر ہے یعنی اہل و عیال کے لئے دسترخان وسیع کرے گا تو رزق کے اندر کشادگی اللہ تعالی و تعالی ایک سال کے لئے کر دے گا یعنی رزق کے اندر کشادگی کے بارے میں تو حدیث ہے لیکن یہ فضیلت نہیں کہ ثواب غربہ مساکین کو کے لئے دسترخان وسیع کرنے پر ثواب ہے یوم عاشورہ کو اس کی حدیث نہیں ہے اس کی فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ فضیلت ہے رزق کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جس نے اب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر دسترخان کو وسیع کیا وساد کیا کھلایا پلایا تو اللہ تعالی پورے سال اس کے لئے آسانی کشادگی کر دیتے ہیں اس کے رزق میں یہ حدیث ہے متعدد محدثین نے اس کی تصریح کی ہے اور یہ قابل عمل ہے فضائل میں تو یہ تو فضیلت تھی وہ جو فضیلت لوگ کہتے ہیں کہ ثواب کی نیس سے وہ نہیں ہیں مساکین غرابہ کو اس کے فضیلت نہیں ہے حدیث میں اس لئے مسئلے کو سمجھیں صحیح مسئلہ یہ ہے جو میں نے بتایا ہے وہ غلط فہمیے آپ غرابہ مساکین کبھی بھی کھلا سکتے ہیں لیکن فضیلت حدیث میں اس دن کے اندر یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق